رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روایت ہے صحیح مسلم شریف کے اندر لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ میں نے جنت میں ایک آدمی کو دیکھا جو جنت میں چل رہا تھا پلٹ پلٹ کے چل رہا تھا جنت میں کبھی ادھر کبھی ادھر یارب یہ جنت میں اس مزے سے گھوم رہا ہے اس کا کیا عمل ہے اللہ اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف راستے میں ایک درخت کی کچھ تہنیاں تھی وہ تہنیاں لوگوں کے لئے عیزہ کا سبب تھی اس نے ان کو کارٹ کے لوگوں کو تکلیف سے بچایا اس کے بدلے میں فی شجرت قطعہ ایک ایسا درخت جس کی تہنیاں جس کی شاخیں جس کے کانٹیں لوگوں کے لئے تکلیف کا سبب تھے اس نے انہیں کارٹ کے لوگوں کے لئے راحت کا راستہ مہیا کیا اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس آدمی کو اس کے بدلے میں جنت میں تہلتے ہوئے دیکھا ہے بتاؤ مجھے ایمان سے مجھے میرا باپ بچائے گا مجھے قیامت میں اللہ کی عدالت میں میری اولاد بچا سکتی ہیں مجھے اللہ کی عدالت میں میرے دوست بچا سکتے ہیں مجھے کون بچا سکتا ہے رب کا فضل ہے اور اس فضل کا نتیجہ ہے کہ اس رب نے آج مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی اگر درخت کی کچھ شاخے کاٹنے کی بنیاد پہ بندہ جنت میں تہل تہل کے چل رہا ہو تو لوگوں کو راحتے دینے والا انسان کس انداز سے جنت میں کس شان سے رہے گا نیکی کا تعلق اتنا خوبصورت ہے گوڑے لوگ پالتے ہیں دنیا میں شوق سے پالتے ہیں اور ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں بساوقات اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے جتنی ان گوڑوں کی کرتے اور میں ایک دعا کیا کرتا ہوں اے اللہ اے اللہ ہماری جان لگے ہمارا مال صرف ہو ہماری استعداد صرف ہو ہمارا بدل لگے تو اللہ یہ سب کچھ لگے تو آپ کے دین کی کسی خدمت کے جذبے میں لگے ان جانوروں پہ نہ لگے توتوں کی خدمت ہو رہی ہے انہیں عجیب و غریب قسم کے ڈرائی فروٹ کھلائے جا رہے جنہیں کتوں کے ساتھ شغف ہے وہ کتوں کی کتنی خدمت کرتے ہیں گھی کھلا رہے باپ کو کبھی گھی کا پوچھا باپ کا کبھی ڈھنگ سے علاج بھی کروایا وہ سسکیاں مارتی ہوئی بڑیہ عورت جو پانی مانگتی ہے اس کو پانی دینے والا اولاد میں سے کوئی پاس موجود نہیں ہے کبھی اس کا خیال رکھا جتنا اپنے گھر کے اس کتے کو جو شوق سے رکھا ہے اس گھوڑے کو اس بیل کو اس بلی کو اور ایک سے ایک جانور کے اوپر جن لوگوں کی دلوں میں محبت ہے میں کہتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آنکھیں بھی اللہ کے قرآن کے اوپر پڑتی ہیں سب سے پہلے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سینے کے ساتھ لگتا ہے تو اللہ کا قرآن لگتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے کچھ بولتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں